اگر آپ اس طریقے سے ہائیلائٹر لگائیں گے تو آپ کو مہنگے ہائیلائٹر بیگ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور آپ کا فیس ہنڈرڈ ووٹ کا بلپ لگے گا اور جس طریقے سے سیلونز میں لگایا جاتا ہے ہائیلائٹر وہ یہ طریقہ ہوتا ہے تب ہی ان کا فیس اتنا زیادہ چمک رہا ہوتا ہے اسلام علیکم جی اے ہوپ افسر بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہائیلائٹر ہیکس کیونکہ گلو نہ آئے میک اپ میں تو بات ہی نہیں بنتی کچھ اچھا نہیں لگتا آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے ایک سستے سے ہائیلائٹر کو ہائی انڈ برینڈ والا ہائیلائٹر بنا سکتے ہو یعنی کہ اس ہائیلائٹر سے اتنی اچھی پیگمنٹ آئے گی آپ کے فیس پہ کہ آپ خود بولوگے کہ یہ ہائیلائٹر تو اسا گوارڈ کرتا ہی نہیں تھا پہلے اور ساتھ ہی جیسے آپ سیلون سے میک اپ کروا کے آتے ہو تو آپ کا فیس اوور گلو کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے وہ بھی بتاؤں گی ساتھ چینل پہ نیو ہے اچھا نورمل ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم نے ہائیلائٹر لیا اور بس فنگر کے ساتھ سویچ کر کے اپنے فیس پہ اس کو پلائے کر لیتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ میں دو چیزیں ہونا بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے ایک تو اس کا پیگمنٹ اچھا ہو دوسرا وہ لونگ لاسٹنگ ہو سستی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہ دونوں ہی نہیں ہوتے یا پھر ایک ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا مہنگی چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک دو پیگمنٹڈ بھی ہوتے ہیں وہ لونگ لاسٹنگ بھی ہوتے ہیں لیکن زائر سی باتیں ہر کسی کے بجٹ میں وہ نہیں آتا تو کس طریقے سے اپنے بجٹ میں رہے کہ اپنے میک اپ کو لونگ لاسٹنگ اور پیگمنٹڈ بنایا جائے وہ بتاؤں گی آت اچھا جی اب یہاں پہ میں نے اس طرح کا برش لے لیا چھوٹو سا آپ کے بعد جو برش ہے نا آپ وہ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ان دن میں نے سیمپل وارٹر لے کے اس کو وارٹر کے اندر ڈپ کر دیا اب یہ تو ہے آپ کے ہائلائٹر کو پیگمنٹڈ بنانے کا طریقہ لونگ لاسٹنگ کیسے کریں گے وہ بھی بتاتے ہوں تو آپ نے اسی برش کو اپنے ہائلائٹر پر لگا لیا ٹھیک ہے ان آپ دیکھو گے کہ اس نے پروڈکٹ بھی زیادہ پک کیا ہوگا اور اس کا پیگمنٹ بھی بہت ہی زیادہ ہوگا یعنی ہائلائٹر کا جو پیگمنٹ ہوتا ہے نا وہ ہاتھوں سے اتنا زیادہ نہیں آتا جتنا کہ اس طریقے سے آتا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو دونوں کا واضح فرق ایک جو میں نے فنگر کے ساتھ سویچ کیا تھا اور دوسرا میں نے واتر میں ڈپ کر کے برش کے ساتھ لگا ہے اور دیکھیں کتنا زیادہ فرق ہے دونوں میں ہائلائٹر کو لونگ لاسٹنگ پلس پگمیٹڈ بنانا ہے تو پھر اپنے برش کے اوپر آپ نے سیٹنگ سپری سے سپری کرنا ہے ٹھیک ہے سیٹنگ سپری کے ساتھ سکو ویٹ کرنا ہے اور دین اپنے ہائلائٹر کو اپنے فیس پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے اس سے آپ کا ہائلائٹر جو ہے لونگ لاسٹنگ بھی ہو جائے گا اور بہت زیادہ پگمیٹڈ بھی ہو جائے گا زیادہ تر سیلونز میں یہی والی ہیک ٹرائے کی جاتی ہے اس کی وجہ سے ان کا میک اپ بہت زیادہ گلوئی لگتا ہے اور آج کل ویسے بھی اتنا زیادہ لیومنس لک ان ہے یہ والا جو میرا ہائلائٹر بہت زیادہ ڈھیٹ ہے اس کا نہ پگمیٹ ہے نہ یہ لونگ لاسٹنگ ہے اور یہ جو ہے میرے بلکل بھی کام کا نہیں ہے لیکن میں نے اس کو اس ہیک سے ٹرائے کیا تو یہ میرے کام کا ہو گیا میں نے سمپلی برش کے ساتھ لگایا جسے پہلے لگایا تھا تو اس نے پگمیٹ بھی اچھا خاصا لے لیا وہاں سے اور اس کا پگمیٹ بھی ویزبل ہو گیا جہاں پہ اس کا بلکل بھی پگمیٹ نہیں آتا تھا وہاں پہ اس نے اچھا خاصا گلو دے دیا تو آپ اس طرح سے اپنے نون پگمیٹڈ ہائلائٹرز کو یوز کر سکتے ہو سیلونز میں آئیبرو بون پر بہت اچھا سلور یا پھر گولڈن کلر کا شیڈ لگاتے ہیں وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے اور کتنا زیادہ ویزبل ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ہی لگاتے ہیں کہ برش کو وارٹر یا میک اپ سیٹنگ سپری میں ڈپ کرتے ہیں اور دن آئے کے اوپر اس طریقے سے لگا لیتے ہیں یہ میں نے بس یوں ہی ویڈیو شوٹ کر لی تھی آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے اور مجھے بہت ہی زیادہ ایکٹریکٹیو لگتا ہے اگر آپ کو بھی لگتا ہے تو آپ یہ والا ہیکٹرائی کر کے لگا سکتے ہو اگرنا آپ کے پاس ان کے سلور کلر کا ہی لیٹر بھی ہے گولڈن بھی ہے لیکن اسکن کلر کا نہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور آٹیفیشل نہیں لگتا یا پھر اگر آپ پاس لوس شائنر نہیں ہے تو آپ پیسے نہ کھرچنا آپ کیا کرنا ہے کہ آپ اپنا لوس پاوڈر لو جو بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ پاس لوس پاوڈر بھی نہیں ہے تو آپ کمپیکٹ پاوڈر کو بھی سکریچ کر کے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کوئی سا بھی ہائلائٹر یا پھر لوس آئی شیڈو ڈال دینا ہے سلور کلر کا گولڈن کلر کا جو بھی آپ کو کلر پسند ہے آپ والا ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے ان دن آپ نے اس کو کسی بھی برش کے ساتھ مکس کرنا ہے اگر آپ نے اس کو جو ہے وہ شائنر بنانا ہے پاوڈر والا تو پھر آپ اس کو ویٹ برش کے ساتھ مکس نہیں کرو گے اگر آپ کو جو ہے ہائلائٹر چاہیے تو پھر آپ اس کو ویٹ برش کے ساتھ ہی مکس کرو گے جسے کہ وہ تھوڑا سا کریمی کنسسٹینسی میں آ جائے اب میں یہاں پہ اس کا سویچ آپ کو دکھا رہی ہیں بہت ہی اچھا ہے انزبردچ قسم کا اسکن کلر کا ہائلائٹر بن گیا ہے جو آپ کے فیس پہ نیچرل گلو دے گا آپ کو ایسا فیل آئے گا اور بلکل بھی پاوڈری نہیں لگے گا اور یہ اویلی سکن والوں کے لئے تو بہت ہی بیسٹ ہائلائٹر رہنے والا ہے کیونکہ اس میں جو ہے ان کا اویل بھی اچھا سے کنڈرول ہو جائے گا لیکن یہ بلکل بھی فیس پہ اور پاوڈری نہیں لگے گا اور آپ اسے پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہو لوس شائنر کی طرح اور آپ اپنے لوس پاوڈر کے اندر ہائلائٹر ڈال کے رکھ دو گے نا تو آپ کا لوس شائنر بن جائے گا آج کے لئے اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ